سوال یہ ہے کہ اگر وائف یا حزبن میں سے کوئی اگر بے نمازی ہے تو اس کا کیا حکم میں سے یہ مسئلہ اس پر کئی بار ہم لوگ مفتگو کر چکے ہیں کہ کوئی تاریخ سلات ہے اگر نماز نہیں پڑتا ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا کی نہیں یہ مسئلہ بہت گمبیر بھی ہے اور اختلافی بھی ہے علماء کی ایک بڑی تعداد نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے نماز نہیں پڑتا ہے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی بنیاد پر اگر بغیر کسی عزر کے چھوڑ رہا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مکمل نہیں پڑتا ہے تو خارج ہو جائے گا بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے بغیر عزر کے چھوڑ رہا ہے تو کافر ہو جائے گا تو ہم جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ جو علماء کا یہ اختلاف ہے اتنا خطرناک قسم کا آپ اس اختلاف کو نہ دیکھتے ہوئے اس مسئلے کی خطرناکی اور اس کی گمبیرتہ کو دیکھئے کہ یہ نماز چھوڑنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ امت کے میں سے ایک بڑی تعداد میں علماء نے کہا ہے کہ ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نماز کے علاوہ کوئی دوسری ایسی عبادت نہیں ہے جس کے بارے میں اس کسرت کے ساتھ علماء نے کہا ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور در حقیقت ان لوگوں کی دلیلیں بھی بہت قوی ہیں متعدد دلیلیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا حالانکہ وہی پر مقابل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کم ہو جائے گا ناقص الایمان ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا ان کی بھی دلیلیں ہیں لیکن عوام ان اختلافات میں عوام کو نہیں علجنا چاہیے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں ہے اور مجھے ایک بڑی تعداد علماء کی کہہ رہی ہے کہ تم اب مسلمان نہیں رہے یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے اس لیے ایسا میاں بیوی جن میں سے کوئی ایک نماز نہیں پڑتا ہے اگر ان کو دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک مسلمان مرد اور ایک کافر عورت کا ساتھ میں رہنا یہ جائز نہیں ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور اس کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسے جرم میں ملوث ہے تو اسے فوراں توبہ کرنا چاہیے فوراں رجوع کرنا چاہیے اس کی شادی اس کا نکاح بھی خطرے میں ہے موسیقی